ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں جب انسان جنازے کو دیکھتا ہے اور جب وہ جاتے ہوئے جنازے کے پیچھے چلتا ہے دنیا کی باتیں کرتا ہے پھر اس کی دنیا کی باتیں شروع کر دیتا ہے یہ ایسا تھا تو ویسا تھا تو ایسا چلتا تھا ویسے مسکراتا تھا یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا امام غزالی کہتے ہیں جو محض اسی منی باتوں میں لگا رہتا ہے اس کے دل اس کا دل بلکل مردہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی بظاہر باتوں پر دھیان دے رہے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ روتے ہیں نا اپنے مردوں پر اگر انہیں حقیقت پتا چل جائے تو مردے پر نہیں اپنے آپ پر روہیں گے جب روح نکال کے فرشتہ جاتا ہے تو جاتا نہیں فرشتہ دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے اسرائیل اللہ السلام اب لوگ روتے ہیں ایسے مر گیا ویسے مر گیا اور حضور نے فرمایا اللہ لانت فرماتا ہے ایسی جگہ پر جہاں میت پر عورتیں آواز سے روتی ہیں بیان کرتی ہیں ایسی جگہ پر لانت ہے اللہ ان سے نراز ہوتا ہے لانت برستی ہے زبان سے بیان کرنا غلط ہے آنکھوں کا آنسوں جو کہ نیچرل چیز ہے اگر یہ نکلنے تو شریعت اس کے بارے میں منع نہیں کرتی اگر انسان کے دل میں درد پیدا ہو رہا ہے آنسوں نکل رہے ہیں تو کوئی بات نہیں مگر زبان سے بیان کرتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں کچھ عورتیں کیسے بیان کرتی ہیں ماذا اللہ تو جب وہ لوگ روتے ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں تو وہ اسرائیل وہاں سے بولتے ہیں اور ان کی بولی انسان اور جلنات کے علاوہ اللہ جسے چاہتا سنواتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے اور رونے والوں تم کیوں روتے ہو تم اس پر افسوس کیوں کر رہے ہو اس کا میں نے رزق کم نہیں کیا جتنا رب نے لکھا تھا پورا کھا لیا میں نے اس کی عمر کم نہیں کی جتنی سانسیں لکی تھی سب لے لیں کہتا ہے جب اس کا وقت آیا تو میں نے روح نکال لی اور تم کیا روتے ہو میں چھوڑوں گا تمہیں بھی نہیں انقریب تمہارے پاس آنے والا ہوں تو مردے کا انسان کا دل مردہ کیسے ہوتا ہے جب وہ مردے کی ظاہری چیزوں پر غور کر کے ختم کر دیتا ہے اور انسان کا دل زندہ کیسے ہوتا ہے ایسے کہ جب جنازہ نکلے انسان اپنی موت کے بارے میں سوچے امام غزالی کہتے ہیں یہ جو لوگ مر گئے تجھ پہ حسان کر گئے تیرے لیے راستہ صاف کر گئے وہ تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آج ہم جانے کل تُو جائے گا اب جب جنازہ ہم دیکھتے ہیں نکلتا ہوا تو پھر مزاگ کی باتیں کرتے ہیں قبرستان میں ماذا اللہ ہستے ہیں میں نے قبرستان میں لوگ کو ہستے بھی دیکھا ہے ماذا اللہ یار بتاؤ مجھے جن لوگ کو مرنا ہے وہ ہستے ہیں ذرا غور کرو اب ہماری تو مزاج یہ مگر اپنے وقت کا سب سے بڑا بلکہ ہر وقت کا سب سے بڑا محدث اس سے زیادہ عادیس کسی کو یاد نہیں سیابہ میں سب سے بڑا محدث نام ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ جب جنازہ مدینے کی گلیوں سے نکلتا تھا اور حضرت ابو حریرہ کی نظر پڑتی تھی تو رونے لگتے تھے اتنے روتے تھے کہ سسکیاں بن جاتی تھی پھر کہتے تھے اے جانے والے چلا جاں تو آگے آگے جا رہا ہے اور ابو حریرہ تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے تو اگر انسان اپنی موت یاد کر لے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے بلو ذرا پہن نیچے کر کے بیٹھو کیسے ہو جاتا ہے دل بلو دل زندہ ہو جاتا ہے اور جب انسان تقریر اس نیت سے سنتا ہے کہ دیکھوں گا مزا کس کی تقریر میں آیا کس نے زیادہ لوگوں کو اٹھا کے بٹھالا کس نے مزاگ زیادہ کی یا کس نے مجھے اچھی باتیں سنائیں یا پھر آدمی اپنے کانوں کے مزے کے لیے سن کے جاتا ہے تو وہ تقریر اس کا دل اور مردہ کر دیتی جتنا ہوتا ہے اور انسان جب یہ سوچ کے تقریر سنتا ہے کہ یار سننو کیا پتہ صبح کو اٹھ پاؤں نہیں اٹھ پاؤں امام آزم فرماتے تھے لوگو جب رات کو سو تو پھر توبہ پوری کر لو کتنے لوگ ایسے تھے جو رات کو سوئے مگر صبح کا سورج دیکھنے سے پہلے قبر کو دیکھ لیا تو انسان اگر اپنی بیان پر یہ نیت کر لے کہ مجھے آج کے بعد اس بیان پر عمل کرنا ہے تو اس کا دل بولو جلدی بولو کیا ہو جاتا ہے تو یہ بات سمجھ آگئی آپ کے میری نہیں آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سی رابطہ قائم کریں لیمرا ایجنسی امین آباد لکھنو موبائل نمبر ڈبل لائن 3 5 0 5 5 7 8 9